مجھے اپنا ناشتہ واشتہ بھول جاتا ہے تو ابھی فیلال میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا مگر یہ ہے کہ یہ سارا کام جب ختم ہو جائے گا پھر سکون سے بیٹھ کے کھانا کھانے کی جتچاس ہوگی چولہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ایک دن بھی اگنور کیا جائے تو یہ بتا دیتا ہے کہ آج آپ نے مجھ پر توجہ نہیں دی تو جلدی سے مجھ پر توجہ دی جائے اور ہمارے گھر میں یہ حساب ہے کہ اگر ہم ایک چیز بنائیں گے اس کے ثبوت چولے پر نہ چھوڑے جائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو بس یہاں پر فٹا فٹ سے سارے کام شام کر لیتے ہیں ختم چولے بھولے بھی صاف کر لیتے ہیں اور پھر کچن بھی چمکا لیتے ہیں تاکہ پھر جب ہم کوئی کام کریں تو یہ ٹینشن نہ ہو کہ ہاں یہ کام رہتا ہے اور وہ کام رہتا ہے ابھی یہاں پر میں تھوڑا سا ویم ڈالا ہے اور ویم ڈالنے کے بعد جو صفائی ہوتی ہے اور جو چولے کی شکل نکل کر آتی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں تو بس یہاں پر ہاتھوں کا حال بھی ایسا ہی ہو جاتے ہیں صفائیہ وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دھمنی کیا تھا ناشتہ تھوڑی سی چاہ پی تھی کیونکہ صبح صبح میں اتنی زیادہ چاہ سوٹ نہیں کرتی تو بس کریونگ جو ہو رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے چاہے اور کیک کا کمبینیشن لا جواب بے مثال اور وی آئی پی ہوتا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت ہی زبردست سی انفورمیشن فرینڈز یہ جو میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں تقریباً اس پہ چھ مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے میں لگی ہوئی ہوں کچھ گھر کے ٹوٹکے کچھ ڈاکٹر کی ریکومنڈیشن کونسی ایسی ٹیوب کونسی ایسی میڈسن کونسی ایسی چیز ہے جو میں نے اس پر نہیں اپلائے کی اور کہاں میں اس ہاتھ کو لے کر نہیں گئی اور چیک نہیں کروایا اصل میں اس پر ہو گیا ہے فنگل انفیکشن اور اب وہ کسی چیز سے صحیح نہیں ہو رہا ہر طریقہ ٹوٹکا ٹونا جو بھی ہو وہ وہ کر 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 کے دیکھ دیکھ کر میں تو تھکھارے بیزار ہو گئی کہ یار کیا کروں ایسا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایسے تو بالکل صحیح رہتا ہے مطلب سیٹ رہتا ہے ٹیوبز وغیرہ لگاتے ہو کافی حد تک کمی بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر لیکن جیسے ہی کوئی پانی والا کام کرو لیکن کپڑے دھو یا برطن دھو تو وہ تو بس اتنی بری حالت ہو جاتی ہے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو پانی سے انفیکشن ہے آپ پانی والوں کوئی کام نہ کیجے گا مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے لڑکیوں کا تو کام ہی سارا یہی ہوتا ہے کب جھاڑو کبھی برطن کبھی کپڑے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مطلب اپنے ہاتھوں کو پانی میں لے کر ہی نہ جائیں جائیں بہرحال جو جو میں کر سکتی تھی جتنی جتنے مجھے کسی نے کوئی ریکمینڈ کی چیزیں یا ٹوٹ کے یا جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی میڈیسن اتنی کھا کھا کے نہ میدہ اپنا خراب کر لیا میں نے مگر اس پہ کوئی آرام نہیں آیا اب فائنلی جا کے میں اس پر کروانے لگی ہی جامع یہ سنت علاج ہوتا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے مطلب کہ اگر آپ یہ کرواتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ساری بیماریوں میں شفا دیتا ہے اور یہ سنت ہے اگر ہم یہ سوچ کے کروائیں تو علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اس کو ہم لوگوں نے اتنا آزمایا ہے اتنا آزمایا ہے پہلے نا میرے مائنڈ میں ہی نہیں آیا ہے کہ مجھے ہی جامع کروانا چاہیے میں ادھر ادھر بھاگ 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 کے اینڈ میں بہن کہتی ہے کہ تم نے ہی جامع کروا کر دیکھا میں نے کہا نہیں بہن تو وہ نہیں کروایا تو کہتی ہے پاگل تم یہ کروا کر دیکھو ہو سکتا ہے تمہارا اس سے صحیح ہو جائے تو پھر فائنلی آج میں نے بھی سوچ لیا کہ نہیں یہ کروا کر دیکھتے ہیں اچھا اس میں یہ جو کپ ہے نا یہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے یہ جس ون ٹائم یوز ہوتا ہے دوبارہ کبھی کسی پر نہیں یوز ہوتا ہے یہ نا ایک طریقے کی سکنگ تھیرپی ہوتی ہے مطلب اس کے ذریعے سے جو بھی ہمارا گندہ خون ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وینز کا خون جو ہماری خال کے اندر گندہ خون ہوتا ہے یا جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بھی بیماری پنپ رہی ہوتی ہے وہ ریموف کر دیتے ہیں یہاں پر میرا دیکھیں کتنا زیادہ بلڈ نکلا تھا گندہ والا مطلب جم گیا تھا فوراں نکلتے ہیں تو میں نے بلیک اس لے کر لیا کہ کوئی رسٹریکشن نہ آج ہے میرے چینل پر چلیں جی آپ کرتے ہیں تھوڑی سے انبوکسنگ یہاں پر آسیم جوفا کا ہم لوگ نے ڈریس آرڈر کیا تھا اور ان کی آؤٹلیٹ پر لگی ہوئی تھی سیل مطلب کافی زیادہ ڈسکاونٹڈ پرائزز تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ بھی ایک دفعہ لے کر ٹرائے کر لیں اب یہاں ان کی آؤٹلیٹ پر جانا تو اتنا دور کون جائے کون آئے یہاں پر آرڈر کر لیتے ہیں تو جو چیز آئے گی پتہ چل جائے گی کیا آیا اور کیسا آیا بہرحال یہ سوٹ میرا نہیں تھا یہ جس کا بھی تھا میں نے کہا اس کو ان ریپ میں کروں گی یہ اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ آسیم جوفا کا بہت زیادہ نام ہے مطلب ان کے کپڑے لینے کے لیے لوگ ایسے کریزی ہو رہے تھے کہ یار آسیم جوفا آسیم جوفا خیر میں نے سوچا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے یہ ڈریس میرا نہیں ہے جس کا بھی یہ بس ان ریپ میں کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ریویو شیئر کرنے کے لیے تو جب جیسے میں یہ کھول رہی تھی تو ان دیکھا یار بلیک بلیک تو کرش ہے میرا اور مجھے لگتا ہے ہر لڑکی کا بلیک ہر سیزن میں ایک نیک سوٹ لازمی بنتا ہے سب کا اگر کچھ لوگ زیادہ بناتے ہیں کپڑے تو بلیک لازمی رکھتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کی کمبینیشن میں بلیک ٹراؤزر ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شرٹ کے ساتھ ہم اس کو آسانی سے کیری کر سکتے ہیں بگر جب یہ میں نے کھولا نام مجھے ہلکا چاہی سے لگا گرمی کا اگر ہم نے سٹاف لے کیونکہ سیل آف سیزن پر لگتی ہے سردی جب آ رہی ہوتی ہے تو گرمی کے کپڑوں پر سیل لگ رہی ہوتی ہے اور جب گرمی آ رہی ہوتی ہے پھر سردی کے کپڑوں پر سیل لگ رہی ہوتی ہے پھر میں نے سوچا کہ یہ تو تھوڑا سی ترو ہے اس کی نیچے انر لازمی پہننی پڑے گی نہیں تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی دیکھیں میرے ہاتھ بھی نیچے سے نظر آ رہے نا تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی اس کی ہوئی کہ نہیں تھوڑا سی ترو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا ہوتا بھرا بھرا سا ویسے تھوڑا ہم جب اس کو شیلنگ کریں گے پھر شاید اس کا ہو جائے تھوڑا بہت گف مگر اتنا زیادہ گف نہیں ہوگا کہ اگر ہم انر لازمی لگانی پڑے گی کافی لوگ یوز نہیں کرتے مگر ہمارا تو یہ کونسیپٹ ہے کہ اس کے نیچے انر لازمی لگانے پڑے گی پھر میں نے سوچا کہ اب شلوار کا سٹف چیک کرتے کہ شلوار کا سٹف کیسے وہ بھی ایسا تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے ویسے کپڑا بہت فائن بہت اچھا مطلب جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہو تھا سیم ویسے کہ ویسے میں کہوں ایٹین آرز ہمیں مطلب رات میں اگر ہم نے آرڈر کیا تو صبح میں ہمیں ڈیلیور بھی کر کے چلے گئے اتنی کوئی سرویس ان کی اور شلوار کا فیبرک آپ دیکھیں ہلکا سا یہ سی تھرو ہے مگر جب ہم اس کو شلنگ کریں گے تو یہ سیٹ ہو جائے گا مطلب اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہے جو شرٹ ہے نا مین اس کا ہے کہ اس کے نیچے انر لگانے پڑے گی شلوار فولی سیٹسفائیڈ اور یہ جو کپڑے ہوتے ہیں اگر ہم اس کے ٹائٹ ٹائٹ ٹراؤزر جیسے سیلتے ہیں وہ بھی سی لینا تو پھٹتے نہیں ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ کپڑا تھوڑا مضبوط ہوتا ہے کہ جلدی سے خراب نہیں ہوتا پھٹتا نہیں ہے اور باقی جو شرٹ کا پرینٹ ہے یا جو ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں شلوار تو بالکل پلین ہے اس پر کوئی بھی پرینٹ یا کچھ بھی ڈیزائن نہیں بنا ہوا بس یہ ہے کہ فیبرک بہت اچھا سوفٹ فائن ہے اور جس طریقے سے سب کہتے ہیں نا کہ آسیم جوفا مطلب کہ جس کو پسند ہے وہ تو جا کر گراب کر لے کیونکہ سی لگی ہوئی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملیں گے اچھا یہ جو آپ کو سائٹ پر نظر آ رہے ہیں یہ ہے سلیوز اور یہ شرٹ کا پرینٹ ہے اور دامن بھی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ شرٹ بلکل ایسے درمیان میں پٹی بنی ہوئی ہے اور اس طریقے سے دیکھیں انہوں نے ہمیں پکٹر میں ڈیزائن شو کیا ہوا تھا اور جو ہمیں ریسیو ہوا وہ اس طریقے کا ہے یہ یہ رہا تو بس جس کو تو آ گیا ہے پسند وہ جلدی سے جا کر لے لے اور اگر بلیک نہیں لے تو پھر جو کلر آپ کو پسند ہے وہ لے لیں اور اپنی کلیکشن میں ان کی ڈریسز کو جمع کر لیں تو میں نے سوچا آپ کو بچھا کر بھی دکھا دوں اور یوں بھی دکھا دوں اب ہم کرتے ہیں ایک اور پارسل انڈ ہے پتہ ہے جب دراز کی پارسل آتے ہیں ہم لوگ کی تو آدھی انرجی یہ سوچنے میں ہی چل جاتے ہیں اور یار ان کو کیا بچتا ہوگا دراز کی پارسل بھیجنے میں کیونکہ اگر ہم کوئی چیز سو روپے کی بھی منگوائے نا تو اس میں یہ لوگ ڈیلیوری چارجز کبھی کبھی فری کر جاتے ہیں مطلب جہاں مینچن کیا ہوتا ہے نا کہ فری ڈیلیوری تو میں اکثر چیزیں نا وہاں سے بائی کر لیتا ہوں دیکھتے رہتیوں کہاں لکھا ہوا ہے یہ ڈیلیوری فری تو وہاں سے مناسب ریٹ پر اگر چیز مل رہی ہو اور ضرورت ہو تو آرڈر کر لیتا ہوں یہاں پر یہ میری انگلی کے سائز جتنا گتہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے مطلب یہ ہے اتر میں نے آرڈر کیا تھا فری ڈیلیوری میں انہوں نے مینچن کیا ہوتا اور دیکھیں یہاں پر یہ ہمیں ریسیب ہی ہوگے چلو جو پروڈکٹ آئی جو چیز آئی وہ بہت اچھی تھی خوشبو بھی جیسے اتر کی ہوتی ہے ویسے ہی تھی مگر سوچنے کی بات ہے کہ ان کو پروفٹ کیا ہوتا ہوگا مطلب اگر سو روپے کی لیٹس ہیں یہ لوگ چیز دے رہے ہیں اور کوئی ڈیلیوری چارجز بھی نہیں لے رہے تو ان کو کیا بچت ہوتے ہوگی ہم لوگ یہ ہی سوچتے رہتے ہیں خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس اتر کی خوشبو ایسے ہی تھی جیسے کہ نارمل اتر کی ہوتی ہے جو ہم لوگ ریگولر گھر میں یوز کرتے ہیں یا اگر کسی کے بھائی وغیرہ ہیں وہ جمعہ کے لیے جاتے ہیں اتر لگا کر تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے اتر ہوتے ہیں نارملی یہ ہمیں مل جاتی ہے مارکیٹ سے بھی سیم ریٹ پر اور یہاں دراز پر بھی سیم ریٹ پر ہی مل رہی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر لوں گی اگر تو کسی نے پرچیس کرنی ہو تو وہاں سے جاگر پرچیس کر سکتے ہیں کافی ریزنیبل اور مناسب سی چیز ہے